السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے نماز اور شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سن سکے اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیڑ کر بھاگتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑی ہیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے فرمایا نماز جو وقت پر ادا کی گئی ہو موسیقی